تو اس کو نماز پڑھاؤ اور فرمائے کس قدر شرک کرتے ہیں لیکن اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر وہ دس سال کے وقت پہنچ جائے تو پھر تو اس کو بچوں کو مال کے نماز پڑھاؤ دس سال کے وقت پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھاؤ تو مال کو دنگا دنگا لگائے کہ اگر بچے شرارت کریں اور ایک گلاس ہی توڑ دیں تو مال کے نظر جاتا ہے اگر بچے شرارت کرتے ہیں بڑا نقصان ہوتی ہے ایک کلاس مل جائے بڑا غصہ آتا ہے ایک دنسول نہ جائے بڑا غصہ آتا ہے مار کے کوئی بھی اس کے فائدے کی چیز جو ہمارے ذہن میں ہے اگر وہ اس کو حاصل نہ کرے نقصان دے چیز وہ احتیاط کرنے میں غصہ آتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ نمازی بن جائے اور پھر جب تہنیاں ہری ہوتی ہے چھلٹی چھلٹی ہوتی ہے ان کو جیدر چاہوں وہ موڑ تو موڑ جائیں گے اسی لئے تو اس کو ہل میں نماز کا حکوم دیا کہ سات سال کے بچے کو ڈانٹ ڈابٹ کر کے تمبیہ کر کے نماز پر ہوا ہو تو اس وقت تو ہم اس پر بڑی شفتہ کو مہربالی کرتے ہیں اسے سوچے رہے ہیں ہاں صبح اسکول کا وقت تو پھر اٹھا رہے ہیں اسکول جانتے پھٹا نہیں کری کھڑا ہو جانتے ہیں موڑ بھلا رہا ہے کہ یونی فارم پھلا ہے اسکول بھی نہیں کرتے ہیں نماز کے وقت پہ نہیں جائے جب بچہ بڑا ہو جائے اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اب بچہ دماز نہیں پڑتا بچہ باب نہیں سکتے ہیں ماں باپ کی عزت نہیں کرتا محلے میں بچوں کے ساتھ لڑتا چا کرتا ہے آوال کی ہو گئی ہے کہ کھڑتا ساں سے دعا کرتے ہیں کھڑتا ساں سے دعا کرتے ہیں میں دعا کروں گا اس کیلئے دعا کی بھی تو ضرورت کر رہا ہے بیج ڈالے ہیں جس جس کے درخت میں وہی تو ہو گئے گا تو جو تدیت ہیں وہ بیج اس طرح سے ہے جب بچے بڑے ہو گئے اب چاہتے ہیں کہ ہم نے بیج تو ڈالے تھے کلندوں کے لیکن اس پر سیب چاہیے ہمیں دعا کرتا کھڑتا ساں سے دعا کرتا کہ اس پر سیب ہو گئے جو بیج ڈال ہو گئے وہی پسل ہو گئے گی وہی پچھ کٹ ہو گئے اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے ہم خود نماز کے پابند ہو ہم خود قرآن میں درابط کریں ہم خود اللہ کے حکامات اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیزہ حالیت کو پڑے ان کو عمل کریں دو بچے حاصل کریں گے جدید تحقیق کے نکال ہوگی بچوں کو جو کہ ابھی بولنا بھی نہیں جانتے بڑے تو دور کی بات ہے ابھی سال بے سال کا بچہ ہے آپ اسے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کس طرح سے کہیں گے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کریں گے بچہ کریں دیکھیں اسی لئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر صحابہ اور صحابیات میں آتے تھے اور رحمت تعالیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نماز میں تبیر قیام کا ارادہ کرتا اور لگ بھی تلابت کا سوچ کر کے نماز شروع کرتا ہوں اور پھر مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے اس درسے میں تلابت مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کی تکلیم نہ ہوں یہ نہیں کہا کہ بچوں کو لے کر نہ ہوں تو ماں آئیں گی باپ آئیں گے بچوں کو بھی لائیں گے لیکن بچے نماز ہی بدیں گے نا تو اس عمر میں لانے کی ضرورت ہے جس عمر میں سوائے رونے کی کچھ نہیں آتا لیکن آنکھیں کھلی ہوئی وہ دیکھ رہے ہیں یہی بجا ہے کہ سال لیڑ سال کا بچہ جو بلنا نہیں جانتا لیکن وہ بھی ہاتھ بان کے کھڑا ہو جاتا ہے چاہے سیدھا ہاتھ اوپر ہو یا نہیں سے ہو پھر وہ رکو کرنا نہیں آتا تو سیدھا سجدے میں لے جاتا ہے کچھ تک تو قطع ہوتا ہے نا اسے دادا ہے کہ یہی کچھ اپا کر رہے ہیں اور اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ اپنے کام میں مشروع ہیں اور ازان ہو رہی ہیں بچے نے دیکھا ہی ہیں ہم نے مزید جاتے ہوئے تو اب وہ بڑا ہوگا کہ مزید کروں کیسے کریں آپ تو تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ زبان سے زیادہ عمل سے تربیت ہوئے ہیں عمل پر ماہول ہے اور اس ماہول کے دنیا پر ہی برچہ آپ کے ادنے یا جہنم پر لے جانے کا فائصہ سکھ ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے ہم جنت میں کم درجہ والوں سے بلند درجہ والوں کے ساتھ بلا دیں ان بچوں کو بھی ان کے باب کے ساتھ بلند درجہ طاقت کریں گے اور ان کے عمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ بلند درجہ والوں کے نیچے آ جائے ہم اس کو کو بلند درجہ نہیں دے سکتے اس طرح پر اتنا عمل کیے ہی تھی یہ اللہ کی شانے کریں گے لیکن اگر باب سرے سے عمل نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ بچے دیکھ کر کر وارث بن جائے وہ وارث نہیں بنیں گے جندت کے لئے وہ سفارشی نہیں بنیں گے بلکہ اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی اور بودھوں نماز پڑھتے رہے ماں باپ نماز پڑھتے رہے اور بچوں کو تربیت نہیں دی تو کل قیمت کے دن یہی بنچوٹے ہاتھ ہوں گے ہمارے کے لئے پانوں گے اے اللہ میں نماز دیں پڑھی اے اللہ میں نے نماز دیں پڑھی اس لئے کہ باپ کے خود ہمیں کبھی نہیں کہا خود جاتے تھے رماز پڑھتے ماں نے لی کہا اس لئے بلکہ اس باقی ہے کہ اوہ انفسرکم باہلی منا اپنے آپ کو اپنے اہل و ایار کو جہنم کے آن سے بکھائیں وَقُدُوا اَنَّاسُ وَجَارَ اس کا انجلہ انسان ورکتر ہے ان پر ایسے افرشت مقرر ہے جو بڑی سفت بزاچ کے بڑی قوت و طاقت والے ہیں وہ نا فرما نہیں جانتے جو بکم دیا جائے بھائی بس وہ ہی کچھ کرتے ہیں جو کہا جاؤں وہ کرتے ہیں تو اس جہندر سے بچنے کے لئے اللہ نے نظیر تا فرمایی ہے بابندی کے ساتھ نماز کا احتمال کریں شکریہ